معروف فوق گلوکار ملک علی ملکو انیس سو پچپن میں فیصل آباد میں پیدا ہوئے کمہار فیملی سے تعلق رکھنے والے ملک علی ملکو پیدیشی گلوکار نہ تھے اور نہ ہی ان کے خاندان میں کوئی گلوکاری کا شوق رکھنے والا موجود تھا ملک علی ملکو بنیادی طور پر ایک چرواہ تھے یہ خاندان انیس سو پینسٹھ میں فیصل آباد سے بنگلہ گگیرہ رہش پذیر ہوا ان دنوں بنگلہ گگیرہ زلہ سائی وال کا حصہ تھا آج کل یہ زلہ اکارہ میں شامل ہے ملک علی ملکو کو اپنے خاندان میں کسی لڑکی سے عشق ہوا عشق میں ناکامی کے بعد ان کے اندر کا درد لفظوں سے گیت بن کر ملک علی ملکو کی زبان سے نکلنے لگا فوق خود لفظوں کو جوڑ کر گیت بناتے اور پھر دل کے درد کو گیتوں میں شامل کر کے جب گنگناتے تو سننے والے کو اپنے سہر میں جکڑ لیتے ویسے بھی سرائی کی زبان میں ایک فطری مٹھاس پائی جاتی ہے ملک علی ملکو نے جب مٹھاس میں دل کے درد کو شامل کر کے اسے گیتوں کا روپ دیا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے عوام میں مقبولیت حاصل کرتے چلے گئے ان کی جاری ہونے والی پہلی البم نے وہ شہرت حاصل کی جو شاید ہی کسی اور گلوکار کے حصہ میں آئی ہو ملک علی ملکو نے لفظوں میں اپنے دکھ کو گیتوں کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھا تو ہر چوٹ لگے انسان کو وہ دکھ اپنا محسوس ہونے لگا شروع شروع میں وہ ہارمونیم اور تبلے کے بغیر ہی گلوکاری کرتے رہے مگر بعد ازہ ان کے چاہنے والوں نے ان چیزوں کا بندوبست بھی کر دیا کہ اس سے ان کی گلوکاری کو مزید روج مل سکتا ہے مسئلہ یہ تھا کہ ملک علی ملکو ہارمونیم اور تبلے کا استعمال کرنا نہیں جانتے تھے انہیں بجانے کے لیے باقاعدہ ماہر افراد کا انتخاب کیا گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گائے گیتوں کو وہ شہرت ملی جسے کچھ وقت کے لیے تمام فوق گلوکار گلوکاری کی دوڑ میں ان سے پیچھے دکھائی دئیے ملک علی ملکو عشق کی چوٹ کھانے کے بعد کچھ جذباتی اور چرچڑے پنکہ شکار ہو چکے تھے یہی وجہ ہے کہ جب فیصلہ باد سے آر ڈیو کیسٹ کمپنی کے ایک مالک نے ان سے ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کیا تو وہ کسی چھوٹی سی بات سے ناراض ہو کر واپس بنگلہ گگیرہ چلے آئے تہم بعد میں آر ڈیو کیسٹ کمپنی کے مالک نے انہیں ان کے گھر آ کر معذرت کے بعد ریکارڈنگ کے لیے رازی کر لیا ان کا گایا پہلا گیت جس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوئی کیوں موڑ گیاں ہیں مک چن ماہی وے اس گیت نے سننے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیا ملک علی ملکو نے شاعر عبرار حسین چشتی کے لکھے گیتوں کو بھی گایا کرتی کرنیے تیرنال نکی جئی گلوے آج نجامی ڈھولا چلا جامی کلوے ملک علی ملکو کے دوسرے album نے بھی پنجاب بھر میں دھو مچا دی سچ تو یہ ہے کہ جس عدب اور احترام سے ملک علی ملکو کو سنا گیا وہ کسی اور کو کم نصیب ہوتا ہے ملک علی ملکو سادہ طبیعت رکھنے والا سیدھا سادہ انسان تھا یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا مشہور ہونے کے باوجود کبھی ریڈیو اور یا ٹی وی پر نظر نہیں آیا ملک علی ملکو پندرہ رمضان کو روزہ کی حالت میں ہارٹ ٹیک ہونے کے سبب اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا یہ سال انیس سو ستانوے کا تھا ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان with شفیق شجاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شفیق شجاد کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگبان اللہ حافظ اللہ حافظ